بسم اللہ الرحمن الرحیم نام دعوان صلی اللہ رسول اللہ الرحیم اما بعد آج میں پروفیسر توقیر سلیم خان پرنسپل گورنمنٹ کالج آف سائنس وحدت روڑ لاہور ایک بہت اچھی تنظیم ایک بہت عالی فاؤنڈیشن ایک بہت امدہ گروپ جس کا نام کاروان علم فاؤنڈیشن ہے اس کے بارے میں اظہار خیال کر رہا ہوں یہ فاؤنڈیشن جس کا قیام سن دو ہزار تین میں ہوا اور اس کے بانی جناب مرہوم ڈاکٹر اجاز حسن قریشی صاحب تھے اور وہ اپنی علمی اور عدبی خدمات کے لحاظ سے پاکستان بھر میں جانے جاتے ہیں اگرچہ آج جو ہزار بیس میں ان کا انتقال ہو چکا ہے لیکن انہوں نے اردو ڈائجیسٹ کی صورت میں جو اپنی خدمات دی جو کام کیا وہ کسی بھی صاحب علم کی نظر سے اوجل نہیں ہے کاروان علم فاؤنڈیشن کے وہ بانی تھے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ملک بھر میں جو ہونہار طالب علم ہیں جو غریب طالب علم ہیں جو نیڈی بٹ بریلینٹ سٹوڈنٹس ہیں ان کی مدد کی جائے ان کی مالی ایانت کی جائے تاکہ وہ زیورِ تعلیم سے آراستہ ہو سکیں تاکہ وہ ایک اچھے اور عمدہ شہری بن سکیں تاکہ وہ بہت اچھے سکالر اور سائنٹس بن سکیں اس سنسلے میں اگرچہ ان کی خدمات اور ان کی فاؤنڈیشن کی خدمات پورے ملک میں جاری ہو ساری ہیں لیکن میں یہاں پر بالخصوص گومنٹ کالج آف سائنس کے طالب علموں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس سال فاؤنڈیشن نے سولہ بچوں کو ہمارے بی ایس سٹوڈنٹس کو سکالرشپ دیا اور انہوں نے اپنی بی ایس کی تعلیم مکمل کی اس میں ان کے ہر طرح کے تعلیمی اخراجات کو ان کی فیسوں کو ان کی رہائش کو اور ان میں سے بے شمار سٹوڈنٹس ہمارے ہاؤسٹل کے سٹوڈنٹیں ان کی مدد کی اور حتیٰ کہ وہ بی ایس پروگرام میں کامیاب و کامراب ہوئے اور اس سلسلے میں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں فاؤنڈیشن کا کہ انہوں نے ہمارے سٹوڈنٹس کی بہت زیادہ مدد کی اور ان کی مدد کی وجہ سے وہ اپنے زندگی کے اس مشن کو اپنے بی ایس کی ڈگری کو حاصل کر پائے اس کے علاوہ ساتھ ہمارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو وہ اب سکالرشپ دے رہے ہیں اور بہت سارے ہمارے ایسی سٹوڈنٹس ہیں جن کے ہاؤسٹل ہاؤسٹلائٹس ہیں ہاؤسٹل کے اخراجات کو کاروان علم فاؤنڈیشن ملک بھر میں جو ہمارے کالجز میں پڑھنے والے یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طالب علم ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اس سال انہوں نے چھ ہزار اور گزشتہ سالوں میں لگ بس سٹوڈنٹس کو سپورٹ کیا اور انہوں نے اپنی عالی طالب حاصل کی اس کا کرائیٹیریا جو انہوں نے بنایا ہے وہ میں عرض کرتا چلوں کہ ان کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کا شوق رکھتا ہو ذوق رکھتا ہو وہ ہونہار طالب علم ہو اس کو جو ہے یہ افورڈ نہیں اگر وہ کر سکتا اپنے اخراجات تو ایک ان کا سکالرشپ فارم ہوتا ہے وہ جو سربراہ ادارہ ہوتا ہے وہ تصدیق کر کے کہ واقعیتاً یہ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں اور یہ اچھے گریڈز لے رہے ہیں ان کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے ہمارے رابطے میں بھی ہیں ان کے جو کام کرنے والے افراد ہیں افیشلز ہیں وہ آکے بھی پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں اور اس سلسلے میں ہم تو گاہے بگاہے ان سے بہت زیادہ فائدہ لیتے ہیں ایسے سٹوڈنٹس کے لیے کہ جو ڈسرونگ ہے اور میری دعا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے دن دگنی اور را چگنی ترقی کریں اور میری اپیل ہے تمام پاکستانیوں سے کہ وہ کارمان علم فانڈیشن کو حد المقدور جہاں بھی ان کی مالی آنت بھی کریں ان کو فانڈس ریزنگ میں بھی ہیلپ کریں اور اگر ہو سکے تو وہ ان کے ممبر بھی بنے تاکہ وہ ڈنیشن دے سکے اس لیے کہ ہمارے ملک میں جو گربت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آنگے بڑھنا چاہتے ہیں جو ملکی تعمیر میں ایک کارامت کارکن بننا چاہتے ہیں تاکہ ان کی جو ہے مالی آیانت ہو سکے ان کی مدد ہو سکے اور وہ زیورِ تعلیم سے آ راستہ پہ راستہ ہوں اور آخر میں میں کاروانِ علم فانڈیشن کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں اپنے خیالات اور اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں اور اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ادارہ ہے بہت زیادہ ترقی کرے تاکہ یہ بہت زیادہ اور میکسیمم ہمارے سٹوڈنٹس کو ہیلپ کر سکیں شکریہ تینکیو وری مچ